اسلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہو استقبال رمضان عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ماہ رمضان و مبارک کی مبارک بات پیش کرتی ہوں قبول فرمائیں ماہ رمضان و مبارک کی آمد آمد ہے آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ماہ رمضان کا استقبال کیسے کریں اور ہماری پیارے اقصر اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا استقبال کس طریقے سے فرماتے تھے آپ کے پیش خدمت ہے بغور سماعت فرمائیں میرے پیارے اقصر اللہ علیہ وسلم رمضان و مبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے تھے کہ اکثر اس کے پانی کی دعا فرماتے تھے اور رمضان و مبارک کا احتمال ماہ شابان میں ہی روزو کی کسرت کے ساتھ ہو جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے تھے حدیث میں آتا ہے کہ میرے پیارے اقصر اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے اور صحابے کرام سے سوالیہ انداز میں تین بار دریافت کرتے کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی وہی اترنے والی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ارض کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے میرے پیارے اقصر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نہیں ارض کیا پھر کیا بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے اسی طرح ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد پر اپنے اصحاب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ سایہ فیگن ہے جو نہایت مبارک مہینہ ہے اس کا روزہ اللہ تعالی نے تم پر فرض کیا ہے اس میں بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیعاتین قید کر دیے جاتے ہیں اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو اس کے خیر سے محروم ہو گیا وہ واقعی میں محروم ہے اور ایک روایت میں ہے کہ میرے پیارے اقصر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ان کو قید کر دیا جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر کسی دروازے کو کھولا نہیں جاتا منادی کرنے والا کہتا ہے اے خیر کے طالب ذرا آگے بڑھ اور اے شر کے فیلانے والے اب تو بس کر اور اللہ تعالی فخر کرتا ہے پس تم بھی اپنی طرف سے اللہ تعالی کو بھلائی دکھاؤ بے شک وہ نہائی تھی بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ شابان کی آخری تاریخ کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں فرمایا اے لوگو ایک بڑی عظمت والا بڑی برکت والا مہینہ قریب آگیا وہ ایسا مہینہ ہے جس کی ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ تعالی نے اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا جو شخص اس مہینے میں کوئی ایک نیک کام اپنے دل کی خوشی سے بطور خود کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے کی رمضان کے سیوہ اور مہینوں میں فرض ادا کیا ہو اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں کسی نے ستر فرض ادا کیے اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور یہ مہینہ معاشرے کے غربت اور حاجت مندوں کے ساتھ مالی ہمدردی کا مہینہ ہے قرآن و حدیث میں رمضان کے عمال جو بتائے گئے ہیں ان کو اگر ایک جگہ جمع کریں تو ان کی فہرست یہ بنتی ہے آپ کے پیشے خدمت ہے توجہ فرمائیں پہلا روزہ یہ سب سے اہم فرض ہے بڑی شانوالا فریضہ ہے اور یہی اس مہینے کا اصل اور بنیادی عمل ہے دوسرا جہاد فی سبیل اللہ رمضان کو جہاد کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں غزوہ بدر اور غزوہ فتح مکہ پیش آئے تیسرا رات کا قیام تراوی اور تحجد بھی اس ماہ مبارک میں تقریبا ہر مسلمان کو نصیب ہو جاتی ہے چوتھا صدقہ روایت میں آتا ہے سب سے ابزل صدقہ رمضان المبارک کا صدقہ ہے پانچوہ تلاوت یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے اس میں تمام آسمانی کتب نازل ہوئی تراوی میں سننا الگ سنت ہے اور اس ماہ مبارک میں تلاوت کرنے کے فضائل الگ ہیں چھٹمہ اعتقاف یہ عبادت اسی مہینے کے آخری عشرے کے ساتھ بطور سنت مواکدہ خاص ہے البتہ واجب یا نفل اعتقاف کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے آٹھمہ لیلت القدر لیلت القدر کو تلاش کرنا اور ایسے زندہ رکھنا یہ عظیم فضیلت اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے نومہ ذکر استغفار دروش شریف اور دعا کی کسرت کرنا رمضان المبارک میں ذکر اور دعا زیادہ قبول ہوتے ہیں دس ماہ صلح رحمی کرنا اپنے غریب رشتداروں کے علاوہ عام مسلمان کی مدد کرنا صدقہ و خیرات کرنے کا عجر اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اللہ کرے گی ہم سب کا یہ رمضان پچھلے رمضان سے بہتر ہو اس رمضان میں ہر نئے کی کرنے کا مقصود تقویہ حاصل کرنا ہو اس کے لئے دعائنیت اور کوشش بھی آپ کریں اور ہمارے لئے دعا گو رہیں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو استقبال رمضان سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے کی سعادت بکشے اللہ تعالی ہمیں ان تمام عمال کی توفیق عطا فرمائیں آمین سمہ آمین السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ